اسلام علیکم ویلکم ٹو دا لیمٹ اسٹار اکیڈمی اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایوریج پرابلم تو کوشن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں دا ایوریج اوف دا فرسٹ فائیو ملٹیپل اوف نائن جو نائن کے پہلے فائیو ملٹیپل ہیں ان کی ہم نے ایوریج فائنڈ کرنی ہے یعنی کہ پہلے جو نائن کے فائیو ملٹیپل ہوں گے وہ نائن پلس ایٹین پلس ہمارے پاس ٹونٹی سیون پلس تھرٹی سیکس پلس فورٹی فائیو اور ان کو ہم فائیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے لیکن نہیں یہ میتھر تھوڑا لیندھی ہو جاتا ہے اگر کوشن کی سٹیٹمنٹ بڑی ہو تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے تو ہم اس کو شورٹ کٹ ٹرک کے ذریعے کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو پاس جتنے بھی نمبر دیے جائیں آپ ان کی فرس ٹرم اور لاس ٹرم کو ایڈ کریں اور ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں یعنی کہ فرس ٹرم کیا ہوگی ون ہوگی اور جو اس کی لاس ٹرم ہے جی فائیو تو آپ ان دونوں کو ایڈ کر دیں اور ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں تو ان دونوں کو اگر ہم سالو کریں گے تو یہ تھری یہ ہمارے پاس آجے گا سیکس اور سیکس کو جب ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تھری آجے گا اور ہم نے 9 کے ملٹیپل ملوم کرنے ہیں تو اس کی آوری فائنڈ کرنے تو اس لیے اس کو 9 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی ہمارے پاس جو آنسر ہوگا وہ 27 ہو تو دیکھیں ہم نے کتنی شارٹ کٹ ٹرک کے ذریعے اس کو حل کیا یعنی کہ اگر آپ لوگ ایسے کرتے ہیں 9 پلس 18 پلس 27 پلس 36 پلس 45 یہ 9 کے فرسٹ 5 ملٹیپل تھے اور اس کو 5 سے ڈوائیڈ کرتے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا آنا تھا 27 آنا تھا لیکن ایسے نہیں کرنا تو ہمارے پاس فرسٹ 5 ملٹیپل دیکھنے ہیں تو فرسٹ ٹرم کیا ہوگی 1 اور لاسٹ ٹرم کیا ہے 5 1 پلس 5 تو ایڈ کیا ان دونوں کو یہ 6 بنا 6 کو اگر آپ 2 سے ڈوائیڈ کریں گے تو آنسر کیا آئے گا 3 آئے گا اب ہم نے 9 کے ملٹیپل نکالنے تھے اس لیے اس کو 9 سے ملٹیپل کر دیں تو یہ 3 9 0 27 ہو گیا اسی طرح آپ کو کچھ اور بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ فرسٹ 5 ملٹیپل آف دا 200 تو وہ بھی آپ اسی طرح کریں گے یعنی کہ آپ کیا کریں گے اگر ہم نے 200 کے 5 ملٹیپل نکالنے ہوں گے فرسٹ 5 ملٹیپل تو آپ کو 1 پلس 5 کریں گے ڈوائیڈ بائی 2 کر دیں گے تو یہ 3 آنسر اور ملٹیپلے بائی 2 کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 600 آ جائے گا تو اس طرح سے ہم کسی بھی اس طرح کا کوئی بھی کوششن ہو اس کو ہم ایسی لیے سالو کر سکتے ہیں اب ہم کوششن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایورج کے حمدل کا ہی ہے 5 ایئر اگو 5 سال پہلے the average of A, B, C, D 4 بندے ہیں ان کی ایورج بتا دی گیا 45 ہے with A joining them now 5 سال کے بعد اب ان کو A join کر رہے the average of 5 is اب ان 5 کی جو average ہے A join کرنے سے کتنی بن گے 49 بن گی how old is A آپ نے بتانا ہے کہ A کی age کتنی ہے جی تو ہم total age of total age of A B C اور D کی نکال لیتے ہیں اب یعنی کہ اس کی age تھی جی 45 ایورج تھی تو چار لوگ تھے تو یہ پانچ سال پہلے تھی تو اب اس کا مطلب ہے ان کی age میں ایڈ ہو جائے گا چار اور پانچ سال یعنی کہ چار لوگ تھے ان کی ایورج میں اور پانچ ملٹیپلائی ہو گیا تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس 180 پلس ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ 200 ان کی total age بن گی A B C اور D کی اب اگر ای ان کو جوائن کرتا ہے اب ای نے جوائن کیا تو age of اب C D اور E کی total age جو آتی ہے ایورج کیا بنتی ہے 49 اور اب کتنے لوگ بن گے پانچ لوگ تو پانچ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس 245 آجے گا اور ہم نے کس کی age فائنڈ کرنی ہے جی E کی تو یہ A B C D کی total age 200 بنی اور یہ A B C D پلس E کی age ڈال کے یہ آپ کے پاس 245 تو age of E آپ کے پاس کیا آجے گی age of آپ کے پاس جو E ہے تو وہ آپ 245 میں 200 سبٹک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس 45 اس کا آنسر آجائے گا